مرگی اور انڈے خطرے میں ہیں قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں بجا یہ ہے کہ ان کی جو فیڈ ہے اس کے لیے کنولا اور جو دوسرا سویا بین جو کافی وقت سے اکتوبر سے پھسا ہوا ہے کسٹمز ان کو کلیر نہیں کر رہی ہے جس کی وجہ سے ملک میں ایک مہنگائی کا نیا توفان کھڑا ہو گیا چودری محمد عشرف صاحب چیئرمن پولٹری اسوسییشن ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں چودری صاحب آج بڑی امپورٹن پریس کانفرنس بھی آپ کی چار بجے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جتری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور بول کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں موقع دیا کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو اور ریکویسٹ کر سکوں گورنمنٹ آف پاکستان سے ہمارا اس وقت آج کا سب سے بڑا مسئلہ وہ جو سویا بین پیسے بیس اکتوبر سے پورٹ پہ دو شپ انلوڈ کھڑے ہیں چار شپ باہر کھڑے ہیں جو انلوڈ نہیں ہو رہے وہ رکے ہوئے ہیں اور اس کی مین جو پروڈیکٹ ہے اس کا میل وہ اس کے ہم یوزر پاکستان پورٹیو سوچین اور ڈیری ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پچھلے ڈیڑھ مہینے سے جو ہمیں مٹیریل نہیں مل رہا تو بہت ساری فیڈیں بند ہو گئی ہیں یا فیڈ ملدروں نے آگے فارمر سے یہ کہہ دیا کہ چوزہ نہیں ڈالیں ہم فیڈ نہیں دے سکتے اس کی وجہ سے انڈے کی قیمت پچھلے ایک مہینے میں سو روپے درزن پہ بڑھ گئی ہے فیڈ کی قیمت ہزار روپے بوری پہ بڑھ گئی ہے مرگی کی شارٹیج ہو رہی ہے اور اس وقت جو مرگی کا ریٹ چار سو سے اوپر جانا جائے وہ صرف اس لیے نہیں جا رہا لیکن ابھی تو مارکٹ میں دو سو اسی روپے درزن مل رہے ہیں چودری صاحب دو سو اسی روپے درزن مل رہے ہیں تو وہ ریٹ بڑھ گئے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا پہلے دو سو یا دو سو بیس روپے دے اب دو سو اسی اور کہیں تین سو کو بھی مل رہا ہے حکومت کا رویہ ایک ویڈیو بھی چل رہی تھی چیما صاحب کی وہ جو سٹینڈنگ کمیٹی میں لڑ رہے تھے پولٹری والوں سے بتائیں گے کچھ نہیں نہیں وہ جو سٹینڈنگ کمیٹی میں جگڑا ہو رہا تھا وہ پولٹری والوں سے نہیں تھا وہ سالونٹ پلانٹ والوں سے تھا ہم سے کوئی جگڑا نہیں ہے ہم تو آج بھی چیما صاحب سے ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ خدا رہا اس انڈسٹری کے رحم کریں ہمارے پندرہ سے بیس لاکھ لوگ اس سے ببستہ ہیں اور بیس لاکھ فیملیاں ہیں پھر انڈریکٹ جو ہم چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں وہ پورے پاکستان کے ہر بندے کی ضرورت ہے ہر گھر میں صبح انڈے کے بغیر ناشتہ نہیں ہوتا ہر گھر میں سستی ترین پروٹین جو وہ مرگی ہے ہر گریب آدمی کی شادی بیعہ میں کام آتی ہے لیکن اس وقت اگر اس کو فوری طور پر ہمیں ریلیو نہیں دیا گیا تو یہ شارٹیج فارمر بند ہو رہے ہیں ہیچریاں بند ہو رہی ہیں یہ جو ایک شارٹیج آئے گی اور پھر اس کے بعد ایک بریک ڈاؤن ہو جائے گا تقریباً ایک گیپ سال ڈیرھ سال کا گیپ ہو جائے گا اگر ہیچریاں یا بریڈر بند ہو گئے تو یعنی کیا بھی فوری اقدامات کی ضرورت ہے فوری اقدامات کی ضرورت ہے جو چیزیں اویلیبل ہوں گی انڈا اگر آج تین سو روی درجل مل رہا ہے تو کل اگر ہمیں یہ مٹیریل نہیں ملتا ہم فیڈے پراپر فیڈے نہیں بنا سکتے تو یہ انڈا چار سو پہنچ سو پہ بھی جا سکتا ہے تو غریب آدمی کی پہنچ سے باہار ہے غریب آدمی کی پہنچ سے ابھی باہار ہے لیکن میں آپ سے یہ ارز کروں کہ اس وقت سستی ترین پروٹین انڈا مرگی ہے جو ہر بندے کی پہنچ میں ہے اور ہم یہ مہیا کر رہے ہیں پوری پاکستان پروٹریسوشن یہ مہیا کر رہی ہے لیکن اگر ہمیں بھی کوئی ریلیو دیا جائے تو حکومت کیوں اس پہ کوئی اقدامات نہیں کرتا ہے اب یہ حکومت اور سالونٹ پاسم کا مسئلہ ہے لیکن جو بھی مسئلے ہیں وہ میں چیما صاحب سے درخواست کروں گا اس مسئلے کو فوری حل کریں اور ہمارے لوگوں کو بے روزگار ہونے سے بجائیں اور لوگوں کے پاس آپ کو اللہ تعالی نے پچیس کروڑ عوام کے فوڈ کی ذمہ داری آپ کو دیئے پاکستان میں انہوں نے آپ کو اپنا نائب بنایا اور ہم آپ کے کرندے ہیں پورٹی والے ڈیری والے اگری کلچر والے یہ سارے لوگ آپ کو یہ پرویوز کر کے کیوں چودری صاحب ہماری دیکھیں سنت اور معیشت تباہ ہے اس وقت ہم لوگ معاشی طور پر بڑے زبوحالی کا شکار ہیں ایسے میں ہمیں اپنے سیکٹرز کو انڈسٹریز کو سپورٹ کرنی چاہیے لیکن حکومت سپورٹ نہیں کر رہی چودری صاحب what can be the reason کیوں اگنور کیا جا رہا ہے آپ کے مزبسلے اللہ صاحب یہ اب ہم نہ حکومت کے اوپر کوئی پریشر ڈالنے کے وہ پوزیشن میں نہیں ہے ہم تو ریکویسٹ کریں گے کہ خدارہ اس ازارے کو چلنے نہیں ہم پاکستان پورٹیشن پاکستان کا سب سے بڑی انڈسٹری ہے نمبر ون انڈسٹری ہے یہ آپ کارٹن اپنے آپ کی ٹیکسٹائل سے بڑی انڈسٹری ہو گیا ہے اس میں بلین روپیز لگے ہوئے لیکن اس وقت ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں ہے کوئی میں چیما صاحب سے ہی مل چکا ہوں میں اور منسٹروں سے ہی مل چکا ہوں ہم روز اپلیکیشنیں بھی دیتے ہیں پی ایم کو بھی ہم درخواست کرتے ہیں لیکن ہماری کوئی بات کہیں بھی ابھی تک شنوائی نہیں ہے اس پلیٹ فاؤن کے ذریعے ہم بھی اپیل کرتے ہیں ہماری گورنمنٹ سے بڑاہ مہربانی اس پہ نظر سانی کی جائے فوراں جو شپمنٹ فسی ہوئی ہے پورٹ پہ اس کو ریلیس کیا جائے تاکہ یہ بہران نہ بن سکے ختم ہو انڈیت ہوئے سستے ہو ہمارے حکم رہے ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ ملکوں کس ڈیریکشن ملے کے جا رہے ہیں کیا ہم مزید نقصان برداشت کر پائیں گے ان معاشی حالات میں